مردم شماری پر پیپلز پارٹی کے تحفظات سامنے رکھ دئیے وفاق سے مردم شماری کے معاملے میں مداخلت کرنے کی درخواست وزیر آزم نے کہا سندھ میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کی جائیں گے تھرکول منصوبے سے توانائی ضروریات پوری اور ترقی کی راہیں کھلیں گی توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی کا کیس عمران خان کو صرف پیش ہونے کی حد تک وارنٹ ہے عدالت کو مضاہمت عجیب لگی ہے جج کا وکیر خواجہ حریص مقالمہ ریمارکس دیئے کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کی حد تک ہم آپ کی بات مانتے ہیں جب معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو ہمارے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں زمان پاک میں پولس آپریشن روکنے کے عدالتی حکم میں کل تک توسی جسٹس تارک سلیم شیخ نے ریمارکس دیئے کہ لہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ نے وارنٹس پر عمل درامت نہیں روکا آپ کو اندازہ نہیں پچھلے چند ماہ سے اس قوم کی کتنی بیزتی ہوئی فریقین نے پوری سسٹم کو جائم کیا ہوا ہے لہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو اتوار کو جلسہ کرنے سے بھی روک دیا ریمارکس دیئے کہ اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے حکمت عملی بنائیں امران خان کی رہائشگاہ سے پولس اور سیکیورٹی واپس لے لی پولس اہلکار مول روچ پر تائنات زمان پاک کے باہر پی ٹی آئی کارکنان نے کنٹینرز لگا دیئے پی ٹی آئی کے ڈندہ بردار کارکنان کا سڑکوں پر گشت گورنر خیبر پختونخواہ غلام علی کا کہنا ہے کہ سیاسی لوگوں کے لیے جیل جانا بڑی بات نہیں زمان پاک میں جو ہوا وہ ملکی بدنامی کا باعث ہے ہمیں بھی گرفتار کرنے کے لیے بندے آئے تھے ہم نے چائے پلائی اور گرفتاری دی عدالتیں بلا رہی ہیں اور عمران خان پیش نہیں ہو رہے پی ٹی آئی کا منشور انصاف لیکن حقیقت برعکس ہے وزیر قانون آزم نظیر تالر کی سما سے خصوصی گفتگو کہاں معاملہ قانون کی عملداری کا ہے عدالتیں جیسا کہیں گی کیس ویسے چلے گا سیاسی دہشتگرد کو بار بار ریلیف دینا کہاں کا انصاف ہے پیٹول بام اور ڈنڈو سے فورسز پر حملہ کرنا کیا دہشتگردی نہیں کیا یہ ریاست پر حملہ اور عدالتی حکم سے بغاوت نہیں ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کی گفتگو کہا یہ فرادیا دھوکے باز اور مکار شخص کسی ریایت کا مستحق نہیں عمران خان پیغام دے رہے ہیں انہیں قانون اور عدالت سے استثناء ہے وفاقی وزیر شہری رحمان کی تنقید کہاں عمران خان کے مسلح کارکنان کا پولیس پر تشدد ناقابل معافی ہے پولیس پر پیچوڑ بم پھیکنے کا کام دہشتگرد تنظیمیں کرتی ہیں عدالت کو اس معاملے کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے ایم ایف معمول سے ہج کر بہت سخت شرائط رکھ رہا ہے یہ معاہدہ سابقہ حکومت نے دو ہزار انیس میں کیا تھا وزیر خزانہ اس حق دار کی سینٹ اجلاس میں گفتگو کہا اسٹاف لیول معاہدہ ہونے پر قوم کو ہر چیز سے آگا کریں گے موجودہ حکومت قوم سے کچھ نہیں چھپائے گی پنجاب میں کاغذت نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز مریم نواز اور حمزہ شہباز نے تین تین حلقوں سے کاغذت نامزدگی جمع کرانے دیئے یاسمن راشد، حمد ازہر، مراد راز، محمود الرشید بھی کاغذت جمع کرانے والوں میں شامل صدر مملکت عارف علوی کو نا اہل قرار دینے کیلئے شہری کی درخواست خارج جسٹس اجاز الحسن نے رمارکس دیئے کہ سیاسی جماعتوں کا آپس میں لڑنا سیاسی طریقہ کار ہے درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ صدر کی وجہ سے سیاسی جماعتیں دستو گرے باہ ہیں اس لیے انہیں نا اہل قرار دیا جائے موسیقی